السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایٹ نائن ٹو سلسلہ وار قیامت کے متعلق یہ سبق ہے قیامت کے متعلق چھٹا سبق ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے دن ہم اپنے پروردگار کو دیکھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دوپہر کے وقت میں آپ کا آفتاد کے دیکھنے میں جبکہ کوئی بادل بھی نہ ہو تمہیں کوئی تقریب ہوتی ہے انہیں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت پھر آپ نے فرمایا چودی رات کے چاند کو دیکھنے میں جبکہ کوئی بادل نہ ہو تمہیں کوئی تقریب ہوتی ہے صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں حضرت اس کے بعد آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جس طرح چاند اور سورج کو ملا کسی کشمکش اور بغیر کسی اختلاف اور نزاکے دیکھتے ہو اسی طرح قیامت میں اپنے پروردگار کو دیکھو گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت میں جب اللہ سے ایک بندہ کا سامنہ ہوگا تو اللہ اس سے فرمائے گا اے فلالے میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی تھی کیا تجھے تیری قوم میں سرداری اور چودرات نہیں دی تھی کیا تجھے بیوی بچے نہیں دیئے تھے کیا تجھے گھوڑے اور اونٹ بہتر قسم کی کارے سواریاں مرسیڈیز یا مرسیڈیز کا جملہ سمجھانے کے لئے کہتا ہوں اس زمانے میں مرسیڈیز نہیں تھی سواریوں کو مسخر نہیں کیا تھا کیا میں نے تجھے ریاست اور سرداری کرنے کی طاقت نہیں دی تھی کیا میں نے یہ نہیں دی سب کچھ اللہ گنائے گا سب کچھ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تجھے اس کا خیرہ خیال اور گمان نہ تھا کہ تجھے ایک دن میرے سامنے آئے گا میرے سامنے کھڑا ہوگا وہ عرص کرے گا کہ اللہ پاک میں تو اتنی غفلت میں تھا کہ مجھے قیامت کے دن کا یقین ہی نہیں تھا کہ تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ اسے وقت کہیں گے آج میں تجھے اپنے رحم و کرم سے اسی طرح دور کرتا ہوں بھولاتا ہوں جس طرح تُو نے مجھے بھولائے رکھا تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے ایک بندے کو بھولائیں گے اس کا سامنا ہوگا اس سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے اس کے بعد دوسرے ایک بندے کا سامنا ہوگا اس سے بھی حق تعالیٰ شانو اسی طرح فرمائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ تیسرے ایک بندے سے ملے گا اور اس سے بھی اسی طرح فرمائے گا یہ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار میں تش پر ایمال لائے تیری کتاب پر ایمال لائے تیرے رسولوں پر ایمال لائے اور میں نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور صدقہ بھی ادا کیا اور اس کے علاوہ بھی وہ بندہ خوب اپنے اچھے کارناتے بہان کرے گا حج کیا عمرہ کیا جماعتوں میں خوب گیا خوب چلنے دیئے خوب اجتماعات میں گیا سب کو جہاں تک بھی بیان کر سکتے گا بیان کرے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں ٹھہر پھر اس سے کہا جائے گا ہم ابھی تش پر ایک گواہ قائم کرتے ہیں اور وہ اپنی جی جی میں دل دل میں سوچے گا کہ وہ کون ہوگا جو مجھ پر گواہی دے گا پھر اس کے موہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو حکم دیا جائے گا کہ بول تو اس کی ران اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں اور اس کے اعمال کی گواہ ہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ یہ ظاہر بھی نہیں کیا کرتا تھا لیکن اندر اندر گناہ بھی کرتا تھا زنا بھی کرتا تھا چوری کا مال بھی لیتا تھا لوگوں بھی زیبتیں بھی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ اس لئے کرے گا کہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے اور یہ منافق ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے خلاصہ کلام یہ اللہ کے یہاں چالا کیا نہیں چلتی جو نیت کام کرو صرف اللہ کے لئے کرو بعض مرتبہ بہت نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں بہت حجمرہ کرنے والے ہوتے ہیں بہت دین کے کام کرنے والے ہوتے ہیں اندر کے گنے گار ہوتے ہیں حشر کے میدان میں ان کا گناہ سامنے آ جائے گا میں دعا کرتا ہوں اے اللہ تو ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ایسا تیرا قربہ دے کہ اس کے بعد اس سے تجھ سے دوری نہ ہو اور ہمیں نیک بنا کر دنیا میں رکھ اور بھلا بھلا کر حشر کا میدان میں اٹھا اور بھلا بنا کر تیر جنت میں داخل فرما آمین آمین یا رب العالمین پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدی ہی دیکھیں اتنا پڑھا میرے لئے جنت میں خجر کا درخت لگ گیا آپ پڑھو گے آپ کے لئے بھی لگ جائے گا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین